مولا یا صلی و سلیم دائی من آباداً عالی حابید لیکا خیر الخلق کلی ہی بی مولا یا صلی و سلیم دائی من آباداً عالی حابید نماز ہے نماز روزہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے یعنی مسافر ہو چھوڑ دو بیمار ہو چھوڑ دو حج بعد میں ہو سکتا ہے پہلے ہو سکتا ہے آخر عمر میں ہو سکتا ہے زکاة پورے سال میں کسی وقت بھی دی جا سکتی زکاة اور حج سب کے لیے نہیں ہے مالدار کے لیے لیکن روزہ مسافر کو رخصت ہے بیمار کو رخصت ہے نماز ایک ایسی چیز ہے اس میں کوئی رخصت نہیں یہ ایک ایسا فریضہ ہے اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے ان چودہ سو اڑتیس سال میں اگر چھٹی ہوتی تو صرف ایک واقعہ مجھے نظر آتا ہے میدان کربلا میں میرے نبی کا نوازہ میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک میرے نبی کے جگر کے ٹکڑ میرے نبی کے پھول جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین نماز کا وقت داخل ہوا سورت ڈھلا آپ کی نظر پڑی تو آپ نے زہر آپ کے ایک شاسوار ان کو اشارہ کیا زہر بن قیم کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے نماز پڑھنے تھے ان کو اب نماز کی کیا حسن ہوگا تو موت سر پہ کھڑی ہے اس وقت میں تو جنت کے دروازے کھل چکے بلکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو مسکر آئے بہن زہرم نے پوچھا یہ ہنسنے کا موقع کون سا ہے کہنے کہ اللہ کے نبی نظر آئے ہیں کہنے کہ بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو بھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ تھا لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ اس حال میں بھی یہ فرض معاف نہیں ہے تو مونڈریال میں رہ کے کیسے معاف ہو جائے گا انہوں نے شمر سے کہا کہ نماز پڑھنی ہے تھوڑے جنگ پڑھنی ہے رکو انہوں نے کہا ہماری تلوار چلے گی نماز پڑھو یا نہ پڑھو تو انہیں آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تلوار چلے گی فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو اس وقت دس بیس تو ویسی شہید ہو چکے تھے بہتر تو ٹوٹل جانے سار تھا آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی اور پہلوں نے جا کے جنگ کی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئے تھے تو بھائیو بہنوں میرے نبی کی سندگی میں نماز ایک بہت بڑی بہت بڑا عمل ہے نماز کے لئے اللہ نے دو باتیں مانتو فیلا فراغ فنسا فیلا ربی کا فراغ میرے نبی جب آپ فارغ ہونا فارغ پھر میرے پاس آیا کرے اور شوق سے آیا کرے ایک فارغ ہو کر ایک شوق کے ساتھ فراغ کسے کہتے ہیں فراغ یہ دیکھو گلاس نظر آ رہا نظر آ رہا اور سے دیکھنا یہ پانی کے کتر ہیں اس میں خالی ہو گیا اب کچھ ہے کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا اس کو عربی میں فراغ کہتے ہیں فراغ خالی کر دینا جب تالوت جالوت کے مقابلے میں گئے تو دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبر یہ دعا نہیں مانگی اللہ ہمیں صبرنا یا اللہ ربنا صبرنا یا اللہ میں صبر دے دعا مانگی یا اللہ تیرے پاس جتنا صبر کا خزان سارا ہمارے اوپر ڈال دے کہ کام بڑا اکھا آگیا ہے بندے بڑے ڈرڈے آگئے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اے یوں دل فارغ کر کے آیا جب نماز میں آؤ تو تو اور میں ہوں اور تیسرا کوئی آؤ چلو ہم شاید زندگی بار یہ نماز نہ پڑ سکیں لیکن نماز تو ہو نماز تو ہو جیسی کیسی ہے نماز تو ہو وَإِلَا رَبِّكَ فَرَغَبْ ایک رغبت ہو ایک دل فارغ ہو اچھا ایک بڑی عجیب بات اس پر علماء نے لکھی کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو ان میں تو تھا ہی اللہ اللہ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فارغ دل کو فارغ کر کے آؤ تو اس کا جواب ایک بڑے آدمی ابن القیم نے دیا ہے اور کسی کا نہیں جواب گزرا انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کے دل میں انسانیت کا غم تھا درد تھا بے قراری تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ سارا دن اپنی امت کے لئے بے قرار ہو پریشان ہو جو کچھ ہو لیکن جب میرے پاس آپ آئیں تو امت کا خیال بھی دل سے نکال کر آئیں بس تو اور میں ہوں تو اور میں ہوں یہ نماز ہے تو شاید ہم ایسی نماز نہ پڑ سکیں لیکن نماز چھوٹنے نہ پائے یہ میرے نبی کی آخر نصیت تھی الصلاة 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 نماز نہ چھوٹنے نماز نہ چھوٹنے جس سے امت امت بنیں گی جس سے ہم فرقوں سے نکلیں گے قوم سے نکلیں گے صوبائی نفرتوں سے نکلیں گے قومی نفرتوں سے نکلیں گے زبان کی نفرتوں سے نکلیں گے آپس کی نفرتوں سے نکلیں گے وہ ہے میرے نبی والے اخلاق میرے بھائیو عبادت امت کو جوڑ نہیں سکت نماز روزہ حاج زکاة سے امت کبھی نہیں جڑے گی امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے گھر کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے خامند اور بیوی کو جوڑنے والی ایک چیز ہے اولاد ماں باپ کو جوڑنے والی ایک چیز ہے بھائی بہنوں رشتوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے عرب عجم کالے گورے کو جوڑنے والی ایک چیز ہے مختلف زبانوں والوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے مختلف رنگ و نسل کو جوڑنے والی ایک چیز ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں میرے نبی والے اخلاق ہیں اس وقت ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نمازی سو میں دس پندرہ مل جاتے ہیں روزہ رکھنے والے سو میں تیس چالیس پچاس تک مل جاتے ہیں اور عرب تو ما شاء اللہ روزہ چھوڑتے ہی نہیں بہت روزہ رکھتے ہیں عرب حج کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں عمرہ کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں زکاة دینے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں نبی والے اخلاق کو ڈھونڈنے نکلوں عمر گزر گئی دنیا میں پھرتے چھے بر آزم گھوم 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 قبر کنارے پہنچنے کا وقت آ گیا اخلاق والے دیکھنا چاہے تو لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر آیا لاکھوں میں لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر آیا عربوں میں دیکھوں عجم میں دیکھوں اپنوں میں دیکھوں غیروں میں جس یہ جو بلنے گئے اس کو سیمنٹ نے جوڑا ہوا سیمنٹ سیمنٹ نکل جائے تو یہ ملبے کا دھیر بن کے گر جائے گی ایسے ہی امت کو انسانیت کو جو چیز جوڑنے والی ہے وہ میرے نبی والے اخلاق کا درس ہے قرآن نے عبادت کو شورٹ بیان دی شورٹ کٹ اقیم السلام و آتو الزرم چلو بات ختم وَلِلَّهَ لَنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَةَ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَجْ خَتْمُ ہوگئا مَنْ شَعْدَ مَنُكُمُ شَعْرَفَ الْيَسُمُ روزہ ختم ہوگیا آتو الزکا زکاة ختم ہوگئی لیکن جب اللہ اخلاق کو بیان کرتا ہے تو کھولتا چلا جاتا ہے کھولتا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ سیمنٹ ہے یہ سیمنٹ ہے اس سے امت امت بنتی ہے امت گھر بنتی ہے وَلْنَا مَلْبِيْكَا دھیر بن جاتی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ایک سطر اللہ نے کہا میرا حق ادا کرو ایک سطر والدین اخلاق وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ اَحْدُهُمَا اُوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ قُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا رَبُّكَمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِن تَكُونُ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا یہ قرآن کا طرز ہے اپنا حق بیان کیا ایک جملہ اور والدین کو بیان کیا نو جملے دس نو آٹھ جملوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ماں باپ کی بات لے کر آئے کہ ماں باپ کے سامنے اُف بھی نہ کرو اُف یہ نوخن نظر نہیں آرہا آپ کو نوخن ہوتا ہے نا نوخن اس کے نیچے جو تھوڑی سی میل ہوتی ہے اس کو عربی میں اُف کہتے ہیں اُف کہتے ہیں اتنی حقیر سی میل بھی تیرے باپ اور ماں کے دل پر تیری طرف سے نہیں آنی چاہیے اتنی جس کو ہم ہوں کہیں اتنا بھی میرا رب ایسا بھی نہیں کرنا ہے اپنے پر پشا دے ان کے سامنے ہمارے پر ہوتے ہیں یا بزو ہوتے ہیں بزو ہیں علاقہ تھا پر بچھا پرندہ زخمیوں کے گرتا ہے نا تو اس پر پھیلاتا ہے میں جب کالج پڑھتا تھا تو ہمارے کاؤں کے قریب جنگل تھا تو ہم کزنز مل کر وہاں شکار خیلنے جاتے تھے دریائے راوی کے کنارے آٹھ آٹھ دن ہم جنگل میں پڑے رہتے تھے تو تیتر ہوتے تھے جب اس کو فائر لگ جاتا تھا تو گر کے یوں پر پھیلا ایسے اس کے پر پھیلے ہوتے تھے اور وہ پر پھیلا کے کہہ رہا ہوتا تھا اب زبا ہونے کو تیار ہو اب جائے تو